بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام آج فیصل آباد سٹوڈیوز میں پرگرام فیصل آباد منظر اور پس منظر کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر احمد قادری حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے فیصل آباد میں ناظرینِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے والے شورا بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس میں ناظرین کے حوالے سے جتنا کام ہوا تخلیقی سطح پہ بہت سی کتابیں مندر عام پہ آئیں تنقیدی سطح پہ کئی کتب میں تنقید ناظرین کے زابیے سامنے آئے اور تحقیقی انداز کو بھی مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اسادزہ اور سکولرز نے آگے بڑھایا یوں یہ شہر اس درجہ ناظر کی خدمت کے حوالے سے معروف ہوا کہ اسے اب شہر ناظر کے بہت اہم نام سے یاد کیا جاتا ہے یوں تو ہر شہر شہر ناظر ہے ہر ملک ملک ناظر ہے اور ہر سنف سنف ناظر ہے ہر حیت ناظر کی ہے سو یہاں مختلف عدبی تنظیمیں حلکہ رباب زوگ ہو مجلس اقبال ہو پاکستان رائٹرز گلڈ ہو یا ناظر اکادمی خاص طور پہ یہ اس شہر کا عزاز ہے شہر ناظر کا کہ اس میں حکومتی سطح پہ ایک ناظر اکادمی کام کر رہی ہے اور اس میں نئی نسل کو ناظر پڑھنے ناظر سننے اور ناظر سنانے کے جو سلیکے ہیں اور کرینے ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں باقاعدہ کلاسوں کا احتمام کیا جاتا ہے ناتیہ تقاریب کا احتمام ہوتا ہے اور یہاں سالانہ ناتیہ محافل کا بھی احتمام ہوتا رہا ہے تو آج ناظر اکادمی فیصل آباد کے ایک سرگرم رہنما اور اکائی عدبی تنظیم کے روح روان عدبی رسالہ سخن کے مدیر اور کئی حیثیتوں سے شہر میں ایک فعال اور سرگرم کردار ادا کرنے والے محترم شہزاد بیگ صاحب کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ذرین خیالات سے ہمیں نوازیں اور اپنا حدیعہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں یہ بیگ صاحب اپنے عدبی سفر کے حوالے سے کچھ ہمیں آگاہ کریں بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب بلکہ میں مبارک بات پیش کروں گا کہ میں تو پہلی مرتبہ جہاں آپ کے سوریے میں آیا ہوں جو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک بہت اہم کام جو آپ یہاں یونیورسٹی کی سطح پر کر رہے ہیں جی بہت شکریہ دوسرا جو آپ نے عدبی حوالے سے آغاز کی بات کیا تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایٹی تھری کی بات ہے جب فیصلہ باد میں ہم آئے تو یہاں پر جراب شاکر فانی صاحب کا ایک دیرہ تھا جہاں پر ہر جمعے کے بعد وہاں پر ایک محفل مشارہ کا احتمام کیا جاتا تھا چنیوٹ بازار چنیوٹ بازار ان کے گول میں ان کے گھر پر تو وہ یہ سلسلہ ایسا تھا کہ اس میں فیصلہ باد برک کے جو شورہ کرام تھے وہ آتے تھے جتنے بھی ہمارے مین یہاں کے شاعر تھے تو یہ ہمارا آغاز تھا پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا ایٹی ایٹ میں جا کر جب میں نے پہلا مشارہ یہاں فیصلہ باد ڈیویجن کی سطح پر کرایا جس میں فیصلہ باد کے میر کو ودو کیا اور ملکی سطح کے جو شاعر بھی تھے وہ محلہ چپا میں ایک عزیز ڈائل فیکٹری تھی وہاں پر یہ کیا تھا اس میں آپ بھی موجود تھے اس وقت روزنمہ عوام کا توتی بولتا تھا فیصلہ باد میں جنگ کی بجائے روزنمہ عوام کو ہم یاد کرتے تھے بہت شکریہ وہاں کا جو ایڈیشن تھا اس کا ایک پورے ملک میں حوالہ تھا یہ ہمارا آغاز تھا ایٹی ایٹ کے بعد پھر جب میں نے کاروہ نے عدب کا آغاز کیا میں نے اور حسن مسعود نے سرسی ایس کینڈی سکول میں تو وہاں پر بھی جو احباب تھے آتے تھے اس میں ریاض مجید صاحب تھے حافظ الدانوی صاحب تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب تھے گولہ شریف علیہ بھی وہاں آتے رہے آپ جیسی جتنی یہاں کی شخصیات تھی وہاں تشریف لاتے رہی تو یہ سلسلہ تھا ہمارا پھر رفتہ رفتہ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو پیر آسف بشیر چشتی صاحب ہمارے ساتھ ان کی ایک ملاقات دربارے چشتیاں گلی نمبر ساتھ جو سلامیہ پارک میں تھے تو وہاں پر جہاں میں پہلی مرتبہ آپ کو اور ڈاکٹر دیامجی صاحب کو لے کر گیا تو وہاں مسجد کے اندر یہ ایک ناتیا محفل ہو رہی تھی تو وہاں پر یہ میری خوشبقتی تھی میرے شہر کی خوشبقتی تھی کہ پیر آسف بشیر چشتی صاحب نے ذمہ داری لی کہ جو ہم نے پہلے اگزل کے مشہرے کروا لیے ہیں وہ تو ہو چکے لیکن آج کے بعد جو ہمارا جو منتلی جو مشہرہ مہانہ مشہرہ جو ہے وہ صرف اور صرف نات کے لیے ہوگا کیا بات اور یہ ایسا مبارک موقع تھا رمضان المبارک کے ہی دن تھے ریاض مجید صاحب نے جب آپ کی موجودگی میں یہ احد کیا تو دیکھ لیں کہ آج اکتیس سال ہونے کو آئے کیا بات وہاں پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے شہر نات جب آئی تو اس کا پورے ملک میں اس کا جب ایک روشن آواز گئی جہاں کے منتقب جو تین سو تیرہ شورہ گرام تھے فیصلہ و ڈیویجن کے ان کو اس میں شامل کیا گیا ایک شہر حمد کا بھی سلسلہ تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے حاصل بشی چشتی صاحب کو زندگی وفا نہ کی گرنا اگر ہوتے تو یقیناً وہ اقتاب کے لب تک آ چکی ہوتی تو اس طرح یہ سلسلہ تھا اس کے بعد پھر آگے چل کے تھوڑا سا جب نات اکیڈمی فیصلہ بات کا جب قیام عمل میں آیا جو کہ پورے پاکستان میں سرکاری سطح پر پہلی نات اکیڈمی ہے جہاں پر بچوں اور بچیوں کو بقیدہ ہفتے میں دو تین دن کے لیے لڑکیوں کو اور پھر لڑکوں کو تین دن کے لیے بلایا جاتا ہے وہاں پر ہمارے میل اور فیمیل ٹیچر جو ہے ان کو تربیت دیتے ہیں اور الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہیں خوشی محسوس ہوگی کہ شہر نات کا جو نام ہے پورے ملک میں گیا ہے اور تقریبا پورے پاکستان میں سے ہمارے بچے جو ہیں تینوں پنیشنے بھی لے چکے ہیں اور اب بھی یہ سسلہ جاری ہو ساری ہے تو جہاں تک نات کی آپ نے بات کی ہے تو میں یہ کردہ کلام بھی نات کا پیش کر کے حاضری لگونے کی کوشش کروں گا جی بسم اللہ نات نبی کی بارشیں مجھ پر اتر پڑی نات نبی کی بارشیں مجھ پر اتر پڑی سلع الہ کی رحمتیں مجھ پر اتر پڑی ظلف نبی کا جب بھی تصور کیا کبھی ظلف نبی کی نگھتیں مجھ پر اتر پڑی ظلف نبی کی نگھتیں مجھ پر اتر پڑی ہر شیر میرا بارش مدھس سے دل گیا لہجے کی سب سہولتیں مجھ پر اتر پڑی کچھ دن قیام شہر مدینہ میں کیا کیا جینے کی سب حقیقتیں مجھ پر اتر پڑی جینے کی سب حقیقتیں مجھ پر اتر پڑی کیا پوچھتے ہو مجھ سے مدینہ کے خالو خط شہر نبی کی حیتیں مجھ پر اتر پڑی شہزاد جب حضور تھے تیبہ میں جلوہ گر اس دور کی نوازشیں مجھ پر اتر پڑی ناتِ نبی کی بارشیں مجھ پر اتر پڑی سلِ اللہ کی رحمتیں مجھ پر اتر پڑی بَلَغَلْ اُلَابِ کَمَالِهِ ان کا ایک خاص آپ سمجھ لیں اعزاز ہے کہ ناتِ سلِ اللہ کے نام سے ان کا ایک ناتیہ مجموعہ بھی شائع ہوا ناتِ محمد سلِ اللہ اور بہت ہی اندہ ناتیہ مجموعہ ہے جس پہ انہیں ملک بھرک سے اہلِ کلم نے اہلِ وِلَا نے اور اہلِ حُب نے سراحہ اور ان کی کافشوں کو ہے کا خیر مکتم کیا تو میں اس حوالے سے شہزاد بیک صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ گنات کا خاص احتمام اور پر ناتیہ مجموعہ کی اشاعت کی طرف کیسے رغبت ہوئی شکریہ ڈر صاحب یہ ڈر صاحب تقریب میں آج سے جب دس سال پہلے پیر نصیر الدین گولرہ شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں پاکستان ٹیلی ویجن کے مشاعرے تھے ریڈیو پاکستان کے مشاعرے تھے ادھر فیصل آباد میں پیر نصیر الدین صاحب کے میری بڑی قربت ہوئی ان سے جے تو میں پہلے بھی نات کہتا تھا جس طرح کہ میرے شہر کہ دیگر جو شہرہ کرام تھے جو تیس چالیس تھے جنہوں نے ایک ایک دو دو ناتیں کہی ہوئی تھی لیکن جو پیر صاحب کی قربت کا ایسا اثر تھا انہوں نے ایسا دفتے شفقت میرے سر پر رکھا کہ میں نے نات کو جس روانی اور جس ولد کے ساتھ کہا یہ پوری دنیا کے سامنے ہے میں کارون عدد برطانیہ کا بھی بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے میری کتاب پر عالمی وارڈ بھی دیا سابر ازا صاحب نے یہ ان کی محبتیں تھی میری کتاب ادھر یوکے تک پہنچی پوری دنیا تک اس نے سفر کیا اور جہاں تک آپ نے نات کی بات کی تو یہ نات اکیڈمی جو تھی وہاں کی جو بحول جو تھا جس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اگزیکٹر میمبر ہیں نات اکیڈمی فیصل آباد کے تو یہ فیصل آباد کے ڈپٹی کمیشتر علی شہزاد صاحب کی محبتوں کا بھی سمر ہے کہ انہوں نے جس محبت کے ساتھ فیصل آباد کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہاں پر سرپستی کر رہے ہیں وہاں پر اسازہ کرام جو ہے نات کے وہ بچوں کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ نات سکاتے ہیں تو یہ ایک ایسا محول بن گیا تھا کہ جب وہاں پر جو نات کہی جاتی تھی جس طرح وہاں پر نات یا مشاعر جس احتمام کے ساتھ کیے گئے حضرت ڈاکٹر خرشید رزوی صاحب کو میں نے لاہور سے جب لائیا ایک بہت برپور مشاعرہ وہاں پر ہوا جناب سفدر سلیم سیال صاحب تشریف لائے تقریباً پورے ملک بار کے جو نات کے شعرہ کرام تھے سید زبیم مسعود صاحب جہاں پر تشریف لائے سرور حسین نقشبندی صاحب تشریف لائے زکریہ شیخ اللہ شرکی یہ ایک ایسا سلسلہ سار تھا کہ سبی لوگ ڈاکٹر لی اعظمجید صاحب پروفیسر آر فرزہ صاحب پروفیسر طہر صدیقی صاحب پروفیسر افضل خاک صاحب یہ ایک ایسا سسلہ بن گیا تھا کہ جو شخص بھی فیصلہ بتاتا تھا وہ نات کے اڈمی میں آنا اپنا اولین فرز سمیتا تھا اور اسی کے فیض سے میں نے جو داد کہی وہ اتنی برپور اور محبت میں رجیب وزی تھی کہ سب لوگوں نے پسند کی ایک میں نات کے چاندہ شعرہ آپ کو پیش کرتا ہوں یہ بھی اسی سسلے کا سلسل ہے کہ آسیوں میں شمار ہوں آقا آسیوں میں شمار ہوں آقا آپ سے شرم صاحب ہوں آقا آپ سے شرم صاحب ہوں آقا میرے بھی زخم کو رفو کر دیں میرے بھی زخم کو رفو کر دیں حالتِ تار تار ہوں آقا میری نسبت یوں ہی رہے قائم آپ کا جان صاحب ہوں آقا میری نسبت یوں ہی رہے قائم آپ کا جان صاحب ہوں مجھ کو اپنی پناہ میں لے لیں بے حساروں مدار ہوں آقا بے حساروں مدار ہوں آقا اپنے در پر بلا ہی لیں اب تو سرطا پا انتظار ہوں آقا اپنے در پر بلا ہی لیں اب تو سرطا پا انتظار ہوں آقا مجھ کو خیرات دیں زیارت کی ملتبس بار بار ہوں آقا بہت اچھے بہت اچھے مجھ کو خیرات دیں زیارت کی ملتمس بار پار ہوں آقا میرے دل کو بھی چین مل جائے میرے دل کو بھی چین مل جائے رات دن عشق بار ہوں آقا روندتے جارہے ہیں سب مجھ کو راستے کا اغبار ہوں آقا روندتے جارہے ہیں سب مجھ کو راستے کا گبار ہوں آقا اپنے شہزاد پر کرم کی نظر اپنے شہزاد پر کرم کی نظر معاصیت کا شکار ہوں آقا آسیوں میں شمار ہوں آقا آپ سے شرم سار ہوں آقا بہت شکریہ محترم شہزاد بیک صاحب آپ یہاں فیصلہ بار ٹی وی کے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور نات کے حوالے سے اپنے علمی عدبی اور شہری سفر کے حوالے سے ہمیں معلومات بہم پہنچائیں اور بحضور سرور دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ عقیدت میں چھاور کی ناظرین کرام آج فیصلہ بار ٹی وی کے پروگرام فیصلہ بار منظر اور پس منظر میں ہم نے کوشش کی بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عقیدتوں کا حوالہ پیش کریں پھول نچاور کریں اور ان محبتوں کا اظہار کریں جو بانی اسلام اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں حس ہے گویا ہر مسلمان کا جزوے ایمان ہے وہ بے رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے آپ کا میزبان شبیر احمد قادری اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ